کے پلیٹ فارم سے سپیشل گیس کے طور پر انوائٹ کیا جاتا ہے ان کو بھی ہم نے انوائٹ کیا ہے الحمدللہ قریبا ان کے ساتھ جو ٹوٹل ہیومن ریسورس اور لوگ جو آ رہے ہیں ڈیلیگیشنز کے لیول پر کیونکہ جو پلینری ہے وہ ایک پلس سولہ کی ہے ہر یعنی پرائیم سٹر یا پریزیڈن کے ساتھ ہیڈ اف ڈیلیگیشن کے ساتھ سولہ لوگ موجود ہوں گے مین ہال میں اور اس طرح قریباً ایک ہزار لوگوں کا ہم توقع کر رہے ہیں جو ان کے ساتھ ٹیمز آ رہی ہیں سیکیورٹی کی میڈیا کی اور دوسری چیزیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تیاری پوری ہے میزبانی کا جو ہے ان کی ہماری ذمہ داری انشاءاللہ وہ پوری طرح ہم نبھائیں گے کوئی ہم نے کسی قسم کی کوئی ایکسیپشن نہیں کی یہ ایک ملڈی لیٹر فورم ہے جس کے اوپر اس کا اپنا ایک منڈٹ ہے اس کے مطابق تمام کاروائی ہوتی ہے جب ہم دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ چند مہینے پہلے ایسیو کا ہیڈز آف سٹیٹ سمٹ ہوا تھا آستانہ میں تو پاکستان کے وزیراعظم جناب شباہ شریف صاحب نے پاکستان کی نمائندگی کی تھی اور باقی ان کے ساتھ وزارہ بھی تھے میں بھی تھا اس میں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو کئی سالوں کے بعد اس طرح کا بڑا ایمن مجھے جو یاد ہے وہ انیس سو ستانوے میں ہوا تھا ایکیس بائیس میں ایسیو جو ہے وہ یہ اس طرح کے فورم ہوئے ہیں ملٹی لیٹرل لیکن جو بڑا فورم تھا وہ انیس سو ستانوے میں تھا میرے نزدیک ستائیس سال کے بعد پاکستان ایک بہت بڑے فورم کی میزبانی کا شرف اللہ تعالیٰ نے دیا ہے انشاءاللہ ہم اس کو اپنی ذمہ داری پوری طرح نبھائیں گے اور جو ہمارے مہمان ہیں ان میں سے کچھ کیونکہ سوال ہے میں اس کا جواب اپنے اس بات میں کر رہا ہوں کچھ ممالک ہیں انہوں نے بائی لیٹرل میٹنگز بھی مانگی ہیں پاکستان سے وزیراعظم سے ملنے کے لیے وہ ہم ان کو ہم نے مثلا چائنا ہے وہ تو ایک دن پہلے تشریف لارہے ہیں وہ تو ایک قسم کی ایکسکلوسیف بائی لیٹرل میٹنگ کے لیے کل آ رہے ہیں بجائے پندرہ کو آنے کے باقی تمام ڈیلیگیشن پندرہ کو آئیں گے سولہ کی رات کو فارغ ہوں گے اور واپس جائیں گے لیکن اس کے باوجود بھی جو ڈیلیگیشن آ رہے ہیں ایسیو کے لیے انہوں نے بھی کچھ ممالک نے برشیہ ہے فرگرامپل اور کچھ اور ممالک ہیں سینٹرلیشن سیٹ سے انہوں نے بھی بائی لیٹرل مانگے ہیں وہ پاکستان فورن آفیس نے وہ میٹنگز پرائیم منسل صاحب کی اجازت سے تیگ کر لی ہیں یہ بھی سوال مجھ سے پوچھا گیا اور میں اس کا جواب کمبائن دے دیتا ہوں کہ جی انڈیا کیا بائی لیٹرل ہوگا تو انڈین فورن منسل جو ہیں ان کی طرح سے کوئی بائی لیٹرل کی ریکویسٹ نہیں ہے ہم نے بھی بائی لیٹرل کی ان کو دعوت نہیں دی وہ ایسیو کے فریم ورک کے اندر جو ان سے بات ہوگی وہ ایسیو کے فریم ورک میں ملٹی لیٹرل فورم کے اوپر شنگائی کارپریشن کے یعنی ہیڈز آف گورمنٹ کی میٹنگ میں اس حوالے سے ہوگی تو جب یہ تمام کاروائی سولہ تاریخ کو جب مکمل ہو جائے گی تو پھر دوبارہ ایسیو کے سٹینڈرڈ فورمٹ کے مطابق ہوسٹ کنٹی کی طرف سے میں اور ایسیو کے سیکری جنرل پریس کو ڈی بریف کریں گے اور انشاءاللہ وہ اپنی سٹیٹمنٹ دیں گے میں اپنی پاکستان کی طرف سے میزوان ہونے ملک ہونے کے ناتے دوں گا تو انشاءاللہ اب آپ کو ہم ساتھ ساتھ جاری اپ ڈیٹ رکھیں گے اور مجھ سے بھی زیادہ سپیڈ پہ اتا آتارر صاحب آپ کو ایڈوانس انفرمیزن ہر چیز کے دیتے رہیں گے سر یہ بتا ہے ابھی ایک 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 گل یہ کلیہ کامی کامی کنیل سابvo کیا باہر ہواد سر آپ نائے وزرفی آزم صاحب Teen اور آتاتارر صاحب واک کا تمام کیا ہے تیاریوں کا جو آپ نے دیکھی ہیں جو موڈلس آپ نے دیکھی ہیں وزرفی جات خلال اور چیخہ بیشہ اسلامباد کی جو مہنتیں ہیں آپ کتنے پرسنٹ کو مارکس دیتے ہیں اور دوسرا سب سے اہم سوال کہ ایک سیاسی جمار کی طرف سے مسلسل وہی جو احتجاج دھرنے احتجاج دھرنے اگر ان کی کوئی کوشش ہوئی تو اس حوالے سے کیا حکمت عملی ہے اور آپ کا اس پر کیا کمنٹ ہوگا دیکھیں میں پوری ٹیم کو جناب عطا تارت صاحب ان کی ٹیم کو میں چیف کمیشنر صاحب چیرمن سی ڈی اے ان کی ٹیم کو میں انفیر ہوں گا فزارت خارجہ کی پوری ٹیم کو انٹینیر منسٹری کی پوری ٹیم کو تمام سٹیک ہولڈرز جو ذمہ داری ہے وہ کئی ہفتوں سے وقت تو آپ کے ساتھ آج کی ہے خاموشی سے اکیلے کئی چکر لگاتے ہیں رات کو اٹھ اٹھ کے تو اس لیے آپ نے بھی دیکھا الحمدلہ ان سب دوستوں کی کامشوں سے آپ نے کہا مارکس میرے نزدیک تو سو فیصد مارکس ہونے جائے سب کو انشاءاللہ باقی آپ کا جو دوسرا سوال ہے وہ میں سمجھ دا ہوں کہ ملکی جو سیاست کی اچھی ریفلیکشن نہیں ہے کہ ایک پارٹی وہی کام کر رہی ہے جو بیس چودہ میں انہوں نے کیا تھا اسی چوک میں انہوں نے ایک سو چبیس دن کا دھرنا دیا چین کے بزیر آزم ایک سال کے اس میں تاخیر ہوئی ان کے آنے سے آنے میں اور پھر ہم نے دیکھا کہ نو مئی کو جو کچھ اس ملک میں ہوا اور ریسنٹ جو ہم نے آل پارٹیز کانفرنس کی ہمارا خیال تھا کہ چلیں یہ غازہ کے لیے ہے فلسطین کے شہیدوں کے لیے ترتالی ہزار قریبا نوے ہزار بہاں زخمی ہیں یہ بیروت میں جو کچھ شروع ہو چکے ہیں لبنان میں اس کے لیے ہے تو ہمارا خیال تھا کہ اس میں تو وہ ضرور اب آ جائیں گے لیکن آپ نے دیکھا اس میں بھی انہوں نے شرکت نہیں کی یہ شرکت نہ کرنا تو بہت ہی مجھے عجیب لگا دیکھیں ہم سب کے لیے پاکستان سب سے ٹاپ پرارٹی ہونے چاہیے پاکستان فرز جیسے کہتے ہیں اور ملکی مفاد میں اگر کسی نے کوئی سیاسی کو کام کرنا ہے کوئی احتجاج کرنا ہے کوئی دھرنا دینا ہے تو بہت ٹائم ہے یہ دو دن کا ایونٹ ہے اور چائنہ کا ملا کے تین دن کا ملک کی کیا میسیج آپ دیں گے کہ ایک جو پلوٹیکل پارٹی ہے وہ اس کو نا صرف پاٹیسپیٹ کرتی نظر نہیں آ رہی ہے ایسے ایونٹس میں بلکہ اس کے خلاف اس کو ناکام بنانے میں کوشش کر رہی ہے تو میری یہی آپ کے ذریعے ان کو یہ ہوگی اپیل کہ ان کو چاہیے کہ پندرہ کی کال کو کینسل کریں ملکی مفاد میں اور یہ پندرہ کی کال کینسل ہونی چاہیے یہ ان کے بھی اپنے مفاد میں مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ تو ہمیشہ ریکنسلیشن میں بلیو کرتے تھے آپ نے تو ایک سو چھبیس دن پر دھرنا بھی اٹھایا تھا میں نے کہا کہ میں بلکل اس میں بلیو کرتا ہوں ریکنسلیشن میں لیکن نو مہی کے جو ایکشن تھے جو کہ آپ نے تمام ریڈ لائنز کو کر دیا اپنی سٹیٹ کے اوپر حملہ کر دیا سٹیٹ انسٹیوشن کے اوپر حملہ کر دیا سٹیٹ انسٹالیشن کے اوپر حملہ میں کہا میرے جیسا بندہ بھی اب یعنی مجبور ہو گیا کہ میں بھی نہیں کر سکتا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نیور ٹو لیٹ ان کو اپنی اس غلطی کو ابھی کرٹ کر لینا چاہیے اور یہ پندرہ کی جو انہوں نے کال دی اس کو فوری کینسل کرنا چاہیے دار صاحب یہ فرمائیے کہ لازٹ یئر جب ہندوستان میں گوہا میں ہوا تھا ایسیو جو ہم گئے تھے وہاں پر تو ایک ایسا ماحول تھا جس میں بھارت کی طرف سے پاکستان کے جو فارن منسٹر ہیں ان کے ساتھ ہاتھ شیک ہینڈ نہیں کیا گیا تھا رات کو شیک ہینڈ کیا گیا تھا لیکن پبلک لی کسی کے ساتھ بھی نہیں کیا گیا تھا ایک ایمپریشن ایسا ڈگا کہ جس طرح جو سینٹر آف دی سٹیج جہاں آپ کو پتا ہے انڈیا اور پاکستان جہاں پر بھی ہوں وہ سینٹر آف دی سٹیج ہیں تو ہاسپیٹیلٹی کے حوالے سے آپ ہندوستان کے جو فارن منسٹر آ رہے ہیں ان سے ملنے جارے ہیں پہلے بھی وہ آئے تھے اور دوزار پندرہ کی وہ جو ایک ہسٹورک میٹنگ تھی جو پرائم نیسٹر نرندر مودی آئے تھے نواز شریف صاحب کے گھر پہ تو اس کے بعد کوئی امید لگتی ہے کیونکہ ظاہرہ نون لیگ کی ہی یہاں پر حکومت ہے جن کے ساتھ نرندر مودی آگے بڑھنا چاہتے تھے تو کوئی پازیٹیو ریجپٹری لگ رہا تھا دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ میزبان ہونے کے ناتے ہماری مذہبی ٹریننگ بھی یہی ہے ہمارے جو فاؤنڈرز سے ان کی بھی ٹریننگ یہی ہے اور ہماری پلٹیکل پارٹی اور اس کی لیڈرشپ آہ نے ڈیمنسٹیٹ کیا جس کا اپنے ذکر کیا تو ہمیں میزبان ہونے کے ناتے ہر ایک کو عزت دینی چاہیے احترام سے ان کو کرنا چاہیے اور ان کو ویلکم کریں گے چاہے کسی بھی ملک سے ہو جو میمبر ایسیو میمبر ہے وہ اس کپیسٹی میں آ رہے ہیں میں نے بھی کلیر کیا کہ کوئی بائی لیٹرل میٹنگ نہیں ہے تو اس لیے ایسیو کو فریم ورک میں ہم پوری ان کو پروٹیکال میں یہ پوچھا جاتا ہوں کہ جو اس کا تھیم ہے وہ بڑا بنیادی ہے سوشو اکنام کلچرل اکنامک اینڈ ہومنیٹرین ایشوز تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کو ڈسکشن میں لائے بغیر یہ کانفرنس جو ہے وہ سکسسفل ہو سکتی ہے اور کیا پیس ممکن ہو سکتا ہے دیکھیں نہیں دیکھیں میں ارز کر رہا ہوں کیا وہ انوائیٹ نہیں کیا گیا ایک سیکنڈ دیکھیں جو آپ نے جتنی چیزیں گنوائی ہیں سوشو اکنامک کلچر ہمینے یوں نو ہیومن رائٹس وغیرہ یہ سارے اس کے منڈیٹ میں ہیں ایسیو کے سو کوئی نئی چیز نہیں ہونے جا رہی یہ فورم جب بھی ملتا ہے ان تمام ایشوز پر بات کرتا ہے اور جو بات ہوگی اس کا خلاصہ میں نے ارز کر دیا کمیونکر کی شکل میں پرپیر ہوگا اور میں اور سیکرٹی جنرل ایسیو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے نمبر ایک نمبر دو افغانستان پہ آج رہتے ہیں جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے بیس اکی سے افغانستان اوبزرور سٹیٹس ان کا تھا وہ فل میمبر نہیں تھے لیکن بیس اکی سے وہ انہوں نے ان کی جو ہے میمبر ایبن اوبزرور سٹیٹس ویچولی سسپینڈڈ کہہ لیں یا انفرکشنس کہہ لیں چونکہ بیس اکی سے ان کو انوائٹ نہیں کیا جا رہا اور پارٹی سویڈ نہیں کر رہے ان وجوہات کے تو پاکستان اکیلہ ان معاملات میں فیصلے نہیں کر سکتا ملٹی لیٹر فورم پہ جو ملٹی لیٹر فورم کا جو ہیڈکوارٹرز ہوتا ہے وہ پرو ایکٹیولی ہوس کنٹی کے ساتھ مل کے کام کرتا ہے تو اس لیے ہم نے بالکل دا ایمٹیشن نہیں بھیجی اور ہم نے ان اکارڈنس جو بیس اکی سے چل رہا ہے اس کو فالو کیے